اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریگی موڈل ٹاؤن کے حوالے سے میں اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں یہاں پہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے زون میں پوزیشن ہے پہلی بات رہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں پرائسز کے حوالے سے میری خوشش ہوگی کہ میں اس ویڈیو میں ساری چیز آپ کے سامنے کلیر کر دوں یہ ریگی موڈل ٹاؤن کے کون سے زون میں پوزیشن ہے اور وہاں پہ کون کون سے سائزز کے اپلوڈ سے ان کے پوزیشن کیا ہے اور جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے جن زون میں یا جن سیکٹر میں عوام کی پرائس کیا ہے تو سب سے پہلی بات میں بتاؤں آپ کو پجاہ ہے کہ پچھلے سال دو سال سے پروپٹی کافی نیچے آ چکی ہے تو ایک تو یہ ایک انویسمنٹ اپرچنیٹی ہے جن لوگ انویسمنٹ کرنی ہے سال کے طور پر ایک چیز گئی تھی ایک کروڑ پہ تو ریگی موڈل ٹاؤن کے والے سے اگر میں بات کروں تو وہاں پہ جن زون میں پوزیشن نہیں ہے وہ ایک کروڑ والی چیز ابھی آپ کو پچاس پچھلے کی مل جائے گی کیوں کیسے جہاں پہ پوزیشن ہے وہ ایک کروڑ والی چیز تقیباً آپ کو ستر لنکھیں مل جاتی ہے جہاں پہ پوزیشن ہے جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے وہ چیز پچاس پچھلے پہ آ چکی ہے تو کافی ڈیفرنس ہے اس میں اچھا یہ تو رہا تو ایک اگزمپل دینا تھا مثال دینا تھا پرائیسز کے حوالے سے کہ اتنے نیچے آ چکے ہیں ریگی موڈل ٹاؤن میں سب سے پہلے پوزیشن کے اگر بات کی جائے تو آپ پوزیشن زون 3 اور زون 4 میں پوزیشن ہے جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ رہائش سارے سہولیات موجود ہیں سکول کی بات کی جائے اور پارک کی بات کی جائے مساجد کے حوالے سے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مساجد چھوٹے چھوٹے فارس ایک بہت بڑا فارس بھی وہاں پہ موجود ہے آپ نے آلڑی یوٹیوب چینل پہ اس کی ویڈیو بھی اپلوٹ کی ہے تو زون 3 اور زون 4 میں آپ گھر بنا بھی سکتے ہیں پلوٹ لے کے گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کی رہائش بھی اور وہاں پہ اگر آپ گھر بنائے تو سولڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے پانچ ملہ دس ملہ کنال کچھ لوگوں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود گھر بنا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مصروفیات کی وجہ سے ان کی پاس ٹائنگ شوٹیج کی وجہ سے ان کی ضرورت کی مطابق پھر وہ ان کی پاس ایسا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ پلوٹ لے کے گھر بنے بھئی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مہینے کے اندر ادھر گھر چاہیے تو وہ پھر تیار کر ان کو چاہیے تو اس حضبار سے ہمیں ڈیمانڈ آتے رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریسیل میں گھر بھی مل جاتے ہیں پانچ ملہ دس ملہ کنال کے ٹی کے یہ رہی پہلی بھر زون تری زون پور میں پوزیشن ہے پرائیسز کی اوالے سے میں آپ کو بتاؤں سب سے چھوٹے پلوٹس یہاں پہ پانچ ملہ ہے تو پانچ ملہ زون تری میں توڑے سے مہنگے ہیں سیکٹر ایسا ہے کہ وہاں پہ توڑے سے مہنگے ہیں لوگوں کی لوگوں سب سے پسند بھی تری سے سیکٹر ہے پانچ ملہ کے اعتبار سے وہاں پہ دیکھو آپ کو دیکھو آرکو زون تری میں آپ کو پانچ ملے کا پلوٹس مل جاتا ہے پچھتے سی لاکھ اسی پچھتے سی لاکھ نبی پچھانمی لاکھ ایک روڑ تک بھی آپ کو مل سکتا ہے پھر اگر آپ اس میں جائیں گے زون فور میں تو زون فور میں آپ کو اسی پچھتے سی لاکھ بلکہ پچھتے سی لاکھ نبی لاکھ تک آپ کو اچھے پلوٹ مل جائے گا پچھتر لاکھ بھی شاید کمزور پلوٹ آپ کو مل جائے کچھ اسی سے کچھ کم ٹھیک ہے تو یہ رہی پانچ مللہ کے حوالے سے زون تری زون فور میں تو اگر ہم دس مللہ میں جائیں گے تو دس مللہ کے پلوٹس زون تری زون فور میں آپ کو مل جاتے ایک سو ایک کروڑ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس اور ایک سو چالیس سک ایک سو پچاس سک ڈیٹھ کروڑ تک آپ کو پانچ مللے کا پلوٹ مل سکتا ہے یعنی ایک کروڑ تیس لاکھ کے لے کر ایک پچاس سا کیے ایوریج فرائز بتا رہا ٹھیک ہے اس میں آپ کو دس مللہ کا پلوٹ مل سکتا ہے جہاں میں آپ گھر بنا سکتے ہیں پھر آپ نے کنال میں جانا ہوگا تو کنال آپ کو ایک سو ستتر تک مل جاتا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ اسی لاکھ نبی لاکھ دو کروڑ دو کروڑ اور اگر آپ کو اچھا اپلوٹ چاہیے کیٹیگری والا اپلوٹ چاہیے اچھی لوکیشن ہو تو پھر دو کروڑ بیس دو کروڑ تیس دو کروڑ چالیس سکتے ہیں کنال کا اپلوٹ ٹھیک ہے بس آپ کو رفلی اسٹیمیٹ میں نے بتا جیا یعنی ایک کروڑ ستر اسی لاکھ کے لے کر دو کروڑ بیس پچیس لاکھ رفلی اسٹیمیٹ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم جائیں گے پھر زون ون میں جہاں پہ پوزیشن کی کچھ امیدیں ہیں انشاءاللہ تو یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ سال دو سال میں شاید زون ون کو پوزیشن مل جائے شاید باقی آگے بیچے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تو زون ون میں اگر آپ کو پانچ ملہ کی پلوٹس آئیے تو وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے آج کل چالیس لاکھ سے لے صحیح متر پھین تالیس پچاس لاکھ تک بلکہ ب receptі پلوٹ طالق مل سکتے ہیں یہ یہ پچاس پچھ بالißtر کا اچھے کی پلوٹ مل سکتے ہیں آہ مائی ٹھیک ہے آپ نے جانا ہوگا دس ملواہ میں وہ دس ملہ آپ کو پھر مل جاتے اسی پھر سی لاکھ بھی لیکس پچھانویں لاکھ تک ایک کروٹ کے قریب میں فردہ کے مل جاتے ہیں جانب45 لاکھ کے پلوٹ مل جاتے ہیں زون میں جاہاں پر کچھ پوزیشن بھی موجود ہے جو نائنٹی نی کنال کی پلوٹس کے بانگر میں بات کروں تو آپ کو کچھ کمزور پلوٹس آپ کو ایک سو بیس ایک سو پتی سے لے کر ایک سو پچاس ساٹھ ستر تک بلکہ ڈیڑھ کلوٹ کے اگر بات کیجئے ایک پلوٹ پچاس لاکھ والی جو پلوٹس ہوتی ہیں وہ اچھی پلوٹس ہوں گے انشاءاللہ زون اون میں اس میں پوزیشن بھی ہوگا آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں زون اون میں کچھ سیکٹروں نے دس ملہ اور کنال کے ایسے ہیں کہ شروع شروع میں جو زون تری کے سامنے ہے قریب قریب اس میں پوزیشن ہے یہ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کچھ گھر بھی وہاں پر بن چکے ہیں آپ دیکھ کرنے سے آپ پہ اندازہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ جائیں گے زون ٹو میں زون ٹو میں آپ کو پانچ ملہ کافی سستہ مل جاتے ہیں زون ٹو میں آپ کو پانچ ملے کی پلوٹس مل جاتے ہیں پچیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ سکتے ہیں کچھ کمزور پلوٹس ہاں کچھ سیکٹر ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو بیس بائیس لاکھ بھی پلوٹس مل سکتی ہے اس میں زون ٹو میں یعنی بیس بائیس لاکھ کے لے کر پچیس تیس لاکھ تک پچیس تیس اچھا پلوٹس آپ کو مل جائے گا پان منلہ کی بات کر رہا ہوں دس منلہ پھر کچھ چالیس پہ انتالیس کی قریب ہو جاتا ہے اور پھر کنال کی بات کرے تو کنال کی پرائز آج سے دو سال پہلے ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ پچیس لاکھ وہیں پلوٹس آج آپ کو زون ٹو میں کنال کی پلوٹ جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے ساٹھ پین ساٹھ لاکھ پچپن لاکھ آپ سوچیں جو چیز ایک پچیس پہ گئے دیا آج وہ آپ کو ساٹھ لاکھ پہ ملے گی تو یہ ایک اپورچینٹی ہے اس وقت انویسمنٹ کرنے کے ادبار پر ایک بہت بڑا موقع ہے یعنی آپ دو تین سال کے اندر دیکھیں گے یہی چیز انشاءاللہ اپنے وقت ایک وقت آئے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ریل سٹیٹ کے پیچھے آپ ارمان کریں گے آپ پچھتائیں گے کہ کاش اس وقت ہم انویسمنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک چیز ہوتے ہیں ہمارے لوگوں میں اس طرح ہے کہ جب مارکٹ اوپر چلتی ہے تو سارے لوگ آتے ہیں جب اوپر چالے جاتی ہیں چاہے وہ ایک سو بیس کی ہو چاہے وہ ایک سو پچاس کی ہو تب لوگ پرچیس کرتے ہیں اور وہی چیز آج آپ کو ساٹھ پین ساٹھ لاکھ کی مل نہیں اور آپ گبرا رہے نہیں کیا ہوگا یہ تو نقصان ہو رہا ہے یہ تو نیچے آ چکا ہے پروپیٹی تو خراب ہے تو خراب جو پروپیٹی کے حالات خراب وہ اس وقت یہ پرچیزنگ کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے ذرے چلتے ہیں آگے زون فائیو کی طرف جس کے حالات بہت خراب ہیں جس کے پرائیس کافی نیچے آجتے ہیں زون فائیو میں آپ کو پان ملے کا پلوٹ پان ملے کا پلوٹ آپ کو مل جاتا ہے پاندرہ سولے لاکھ سترہ ٹھارا لاکھ کی پھر اگر دس پن لاکھ کی بات کی جائے تو بیس پچیس لاکھ کے قریب آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ چند دن پہلے ایک پلوٹ آئے تھا انیس بیس لاکھ کا دس پن لاکھ کی بات کر رہا ہوں اور کنال کی کنال کے بھی حالات کمزور ہے وہ آپ کو ٹیس پین ٹیس لاکھ مل جائے کچھ اچھے پلوٹ ہوں گے تو چالیس ٹچ کر لے گا مگرنا آپ کو پچیس ٹیس لاکھ میں بھی مل جاتا ہے کنال کا پلوٹ کمزور پلوٹ میں زون فائیو کی بات کروں جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے تو یہ کچھ ریگی موڈل ٹاؤن کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی اور ریگی موڈل ٹاؤن میں اگر آپ نے خامخہ انیسمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے آپ کو زون ٹری زون فور میں آپشن دے اگر آپ کے خامخہ مجبوری ہے تو پھر آپ زون من میں چلے جائے زون من بھی آپ کے بہت بڑی مرجید پھر آپ زون ٹو میں چلے جائے ٹھیک ہے پھر زون فائیو کا مشورہ میں آپ کو نہیں دوں گا پھر اگر آپ خامخہ زون فائیو میں جانا چاہتے ہیں پھر آپ پی اے چھے جلوزوں میں چلے جائے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ پوزیشن ہے زمین اس کے کلیر ہے وہاں پہ آپ پر بنا سکتے ہیں اوکی پی کے گورنمنٹ کا پروجیک ہے پی اے چھے جلوزوں کے بات کرنا ہو اور اسی بجٹ میں آپ کو وہاں پہ اچھے سے اچھا بلکہ خوبصورت فلوڈ آپ کو مل سکتا ہے پی اے چھے جلوزوں تو زون فائیو کی وجہ آپ وہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ آپ کے لئے بہترین اوپشن ہے شاید میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنا میں آپ کو ساڑی چیزے کلیر ہو جائے گی انشاء اللہ وسلام وسلام اللہ حافظ